اب سنیئے اس آیت کے متعلق ایک اور سوال لاہور سے ہماری ایک عزیزہ ہیں مجھے چند دن ہوئے خات لکھا تھا مجھے کل برسوں ملا ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ یہاں ایک نوجوان ہیں جو بہت ہی ذہین ہیں اللہ کے فضل سے اور یہاں بیٹھے وہ بیرونی یونیورسٹیوں کے ساتھ منسلک ہونے والے امتحان دیتے ہیں بعض امتحان ہوتے ہیں جو مثل کیمریج کے وہ لاہور میں بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں اول آتے ہیں ایسے ذہین نوجوان ہیں اور جماعت احمدیہ کی تحقیق کر رہے ہیں اور ان کو بلکل صاف سچائی نظر آ رہی ہے وہ اپنے والدہ سے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ تو ٹھیک تھاک صاف باتیں ہیں کیوں ہم ان سے دور ہیں پھر تو انہوں نے اس آیت کے ذکر پر شاید انہوں نے پڑھی ہوں ان کے سامنے ایک سوال اٹھایا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے آپ کہتی ہیں یعنی وہ بچی دیکھ رہے ہیں مجھے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آنٹی آپ یہ کہتی ہیں کہ یہاں مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے سر تسانیہ ہے آخرین منہم لما یلقو بین اور اس بے سر تسانیہ کو آپ امام مہدی قرار دے رہیں ہیں اس بچی نے اس طرح نہیں پیش کیا کہ نعوذ بالعوام الناج سے سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے بڑی عقل سے بات کی سمجھ سے بات کی کہ اس آیت میں دراصل امام مہدی کی آنے کا ذکر ہے اور امام مہدی کیونکہ وہ کلیتاً ہدایت یافتہ ہوگا مہدی کی اندر ہی ذلیت پائی جاتی ہے جو شخص حادی ہو وہ ہدایت دیتا ہے جو مہدی ہو وہ ہدایت پاتا ہے اس لیے جو چاند سورج کی گواہی وری حدیث ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لے مہدی نا ہم سے ہدایت پانے والے مہدی کی یہ نشانی ہوگی جو ہماری ہدایت کے تابع اور غلمی کے لیچے ہوگا جو ہمارا ہوگا تو انہوں نے بڑی ذہانت سے اس بچے کے پہلے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے جس میں مہدی کا ذکر ہے تو انہوں نے اس پر تاجب کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بات کی کچھ وضاحت ہو کہ وہ کون لوگ کس طرح ذکر ہوا آخرین منہم لما یلخوبہم سے تو کہتے ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور ہمیں یہی سمجھا جاتا ہے کی مراد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ اولین کی طرف بھی مبوس ہیں اور آخرین کی طرف بھی مبوس ہیں یعنی کوئی نیا نازل نہیں ہوگا یہ تھا سوال اس بچے کا بالاخر بحث کا پس منظر آپ کو دکھا دیا ہے اب میں آپ کو اس کے مدلے سمجھتا ہوں بعض علماء آج کل اس آیت کے مضمون سے بچنے کے لیے یہی معنی پیش کرتے ہیں کسی نہیں ساری بات ہے اول کا بھی رسول آخر کا بھی رسول بیچ میں لما یلخوبہم کی کیا بحث آئی وہ ابھی تک بلے نہیں اور یہ کیا ہوا کہ جو بیچ کے سارے بزرگ تھے سارے غائب ان کی طرف مبوس نہیں تھے آپ تو اولین کی طرف بھی مبوس آخرین کی طرف مبوس اور قیامت تک آنے والے سب کی طرف مبوس تو آخرین کی جو بحث یہاں اٹھائی گئی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہی وہ رسول ہے جو اول کی طرف مبوس کی رسول ہے اور آخر کی طرف رسول ہے آپ تو تمام جہانوں کی رسول ہیں دوبارہ اس آیت کو پڑھیں وہ مضمون سے نہیں نکلتا میں فیلم ہے اس کی تعاید میں اب ایک اور بات کروں گا ابھی ٹھہر کے وَالَّذِي بَعْفَ فِي الْعُمِيِّنَ رَسُولَ مِّنْهُمْ يَطْلُ وَرْحَمْ وہی ہے جس نے امیجین کی طرف رسول بھیجوایا جو اس کے آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور علمِ کتاب دیتا ہے اور حکمتِ کتاب دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ اللَّا فِي ذُلَالِ الْمُبِينَ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گوائیں دیتا ہے وَآخرینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِنْ اور آخرین کی طرف بھی جو ابھی نہیں ملے اس میں وہ سارے زمانوں کے رسالت کا ذکر نہیں ہے وہ تو ہیں ہی سب جہانوں کا رسول ہر زمانے کا رسول آخرین کو کیوں چنا گیا ہے ان معنوں میں چنا گیا ہے کہ آپ کی ایک مثالی بیست تمثیلی بیست آخرین میں بھی ہونے والی تھی فرمایا وہ حول عزیز الحکیم وہ اللہ غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے پھر اس بات کی طرح بشارہ کر کے کہ یہ خاص بات ہے فرماتا ہے غالق فضل اللہ ہے یوتی ہے میں یہ شاہو یہ جو دوسری بات ہم کر رہے ہیں یہ ایک ایسا فضل ہے جسے چاہے گا اللہ دے گا تمہیں نہیں کہہ سکتے اس کو دینا اس کو نہیں دینا والاہ ذو الفضل العظیم والاہی وہ حول دیکھ لو والاہی مجیات خوان کریم سور جمعہ میں نکال لیں تاکہ وہ حول نہیں نہیں ذو الفضل العظیم کے ساتھ وہ ہے یا والاہی دیکھ لو لما یلو قویم وہوالعظی الحقیم ذالک فضل اللہ ہے یوتی ہمینی شاہ ذالہ ہے یوتی ہمینی شاہ واللہ حضل فضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضلوں علیہ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت تاضر ہوئی بخاری شریف میں اس کا کیا قصہ بیان ہے کیا واقعہ ہوا کیسے ہوا اور صحابہ نے کیا سمجھا صحابہ نے یہی سمجھا کہ کسی بیست کا ذکر ہو رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دوبارہ مبوس ہوں گے اور ان کو تاجب ہوا کہ وہ کون لوگ ہوں گے اگر سارے دنیا کے اول آخر اس طرح اس محاورے میں بات ہوئی ہوتی تو کسی تاجب کی ضرورتی کوئی نہیں تھی سب جانتے تھے یہی ان کا ایمان تھا لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ حضور اکرم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے آپ نے جب اس کی تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے لوگوں کا پوچھا کیونکہ یہاں ان کا ہی ذکر چلا ان کانو من قبل رفید علی مبین یہ نہیں پوچھا کہ آپ دوبارہ آئیں گے یا کیا قصہ ہے حالانکہ اس آیت سے یہ بحث اٹھنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو اولین اور آخرین کے ہیں ہی تو آپ کے دوبارہ آنے کا کیا ذکر ہے اور وہ کون لوگ ہیں جن کی نسبت کے ساتھ آپ کو دوبارہ لانے کی بات کی جا رہی ہے اس کو انہوں نے سمجھا کہ واقعیتاً یہی ہوگا آپ ہی نے آ جانا ہے مگر تاجب سے یہ تھا کہ وہ آدمی کون ہیں اگر سارا زمانہ تھا تو یہ پوچھنے کا کیا مطلب ہے وہ کون ہے سارا زمانہ تھا یہ اس طرح علمہ کر رہا ہوں اس سے یہ سمجھیں وہ اس سے اگر ساری دنیا کی طرف محبوس ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوس ہیں تو صحابہ کو ذہن میں یہ خلشکیں اٹھیں کہ وہ کون لوگ ہیں وہ کوئی خاص لوگ ہیں جن میں محمد رسول اللہ کی بسط ہونی ہے اس کے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس خیال کو رضی بھی فرمایا بلکہ اس آیت کی تشریف فرما کر اس بات پر ہمیشہ کے لئے محبوس تصدیق سب کر دی کہ کسی آنے والے کا ذکر ہے اور وہ میں بنفس نفیش نہیں ہوں گا اگرچہ نام میرا دیا گیا ہے لیکن ہوگا کوئی اور اور اس کی تشریف یوں ہوئی کہ جب کہنے والے سوال کرنے والے نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعراض فرمایا اور جواب نہ دیا پھر اس نے سوال کیا پھر آپ نے اسی طرح خموشی اختیار کیا پھر تیسری مرتبہ جو سوال کیا تو آپ نے ایک جواب دیا اس جواب کی طرح سے پتا چلتا ہے کہ جو تیسرا جواب ہے وہ وہی کے نتیجے میں کیونکہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق صحیح سنت پاک تھی کہ جب کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا خود بظاہ راست یا پورا پوری طرح اس پر عبور نہیں سمجھتے تھے تو وہی کے انتظار فرماتے تھے اور یہی مضمون ہے جو قرآن کریم نے فرمایا یہ اپنے نفس کی باطوں سے بات نہیں کرتا بلکہ اس وحی کے مطابق بات کرتا ہے جو یوہ اس پر ہو رہی ہے ادرتی ہے اس پر تو کچھ جب تیسری رفعہ سوال ہوا تو معلوم ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالی نے اس مضمون پر روحشیں ڈال دی پتہ کیا جواب دیا یہ نہیں کہا کہ میں تو سب کے ذریعے ہوئیں یہی مراد ہے ان لوگوں کی کیا بات کر رہے ہو آپ کے ادگید کچھ لوگ بیٹھے ہو رہے تھے سلمان فارسی بھی ان میں تھے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لوکان الیمان اندر سوریہ لنالہ رجل من اولائی رجال من اولائی آتا ہے اور پھر رجل بھی آتا ہے دونوں آتے ہیں میں رجل کی طلابت کی ہے اس موقع مالک مطابق لیکن حدیث میں رجال بھی آتا ہے ایک سے زیادہ ایسے انسانوں اور پھر رجل بھی ہے ایک غیر معمولی طاقت کا انسان بھی ہوگا جو کیا کرے گا اگر ایمان سوریہ ستارے پر بھی چلا گیا تو وہاں سے ایک رجل کامل اٹھے گا زمین سے ایک رجل کامل اٹھے گا جو آسمان سے ستارے سوریہ ستارے سے ایمان کو کھینچ کر دوبارہ زمین پر لے آئے گا اور رجال کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ اور اس کے ساتھ ہی جیسے فرمایا محمد الرسول اللہ والو جنماؤو اس کے ساتھ اور بھی ایسے ہوں گے خدمت کرنے والے جو ایمان کو تخویت دینے والے ہوں گے جو آسمان سے ایمان کھینچ کر زمین پر اتارنے والے ہوں گے اب یہ جواب اس آیت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے اولین اور آخرین کی بات کے تعلق میں اب اس کو سمجھو غور سے قرآن تو فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ترجمہ مولینوں والا جرست ہے اولین اور آخرین کے سب کے یعنی سب دنیا کے رسول برابر ہیں ہر زمانے کے ہیں اس سوال کا پھر کیا موقع وہ کون لوگ ہوں گے سارا زمانہ مسلسل چل رہا ہے سارے جہان کے چینی جپانی ترکی انگلستانی یورپ کے ہوں یا امریکہ کے ہوں شمال کے ہوں یا جنوب کے ہوں تمام تر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دئیے گئے ہیں ان معنوں میں کہ امت بنانے کیلئے پیدا کی جا رہے ہیں ان کو کوئی حق نہیں اس امت سے ہٹ کر کسی اور امت کی پیزی کریں یہ مضمون اگر ہو تو وہ کون لوگ ہوں گے سوال کیا ہے آن حضور فرماتے ہیں یہ تم کیسا سوال کر رہے ہو یہ قرآن فرما رہا ہے میں سب کیلئے ہوں اور تم نے اٹھا کے یہ سوال شروع کر دی ہے وہ کون ہوں گے اور مراد تمہاری یہی ہے کہ میں کن میں آوں گا یہ کہا نہیں لیکن جواب میں ظاہر ہے فرمایا اگر آخری زمانے میں ایمان سوریہ پر بھی چرا جائے آخرین کا ذکر ہے ان کا زمانہ آخری دوسرا زمانہ نہیں ہوگا تو ایک مرد خدا ایسا ہوگا یا کچھ مرد ایسے ہوں گے جو سوریہ ستارے سکھینٹ کے دین واپس لیں آئیں گے اب اس سوال کو اس جواب کو اس سوال سے ملا کر دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے ایک پہلو کا جواب نہیں دیا جو سوال ہونے چاہیے تھے ان سب کے جواب دے گی اور اس سے ثابت ہوتا ہے مزید کے صرف یہ نہیں کہ بخاری کی حدیث ہے اتنا گہرہ عرفان ہے اس حدیث میں کہ محمد رسول اللہ کے سوا کو یہ بات بنائی نہیں سکتا جواب کچھ سوال کچھ جواب کچھ لیکن کامل اور جو ہونا چاہیے وہ اس طرح کامل جواب بنتا ہے کہ سوال یہ اختتا تھا اگر کسی آپ کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے تو یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ کیوں آئیں گے دوبارہ قرآن کامل ہے قرآن مکمل ہو گیا کبھی تبدیل نہیں ہوگا سنت پیچھے رہ گئی آپ آپ کا دین مکمل آخر تک کے لئے ہے کسی اور کی ضرورت کیا آئے گا یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا پھر سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ اگر کسی نے آنا ہی ہے تو پھر ایسا کہ قرآن فرماتا ہے محمد دوبارہ نازل ہوگا گویا تو وہ واقعیتاً آپ ہی ہوں گے یا آپ سے ملتا جلتا کوئی وجود ہوگا یہ کیا چیز ہوگا مجھے یہ بھی تو بتایا جائے پھر سوال اٹھ سکتا تھا کہ پہلے تو عربوں میں سے آئے تھے آپ آنے والا وہ عربوں مہین میں سے ہوگا یا کچھ غیر عربوں میں سے عجمیوں میں سے ہوگا پھر یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ آپ ہدایت جب لے آئے ہیں تو اس ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی اور ہدایت کی کیا ضرورت ہے کیا وہ نئی ہدایت لائے گا اس کا بھی جواب ملنا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں دیکھ لیجئے سارے جواب موجود ہیں ہاں اور کس دن کتنی دور بعد آئے گا انقریب آ کر ملنے والے ہیں ہم سے یا بہت دور کے لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہیں اب سنیے جواب سارے جواب ہیں فرمایا دیکھو کتاب کامل ہے میں کامل ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی ایمان وقت جائے کرتے ہیں جیسا کہ قرآن آپ کی حدیث سے ثابت سے دوسری حدیث سے سیاتی علی ناس زمانن لا يبقا من الاسلام الا اسمہ ولا يبقا من الکرآن الا رسمہ اسی ضردناک حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اس بات میں تم کسی غلط زوم میں نہ بیٹھے رہنا کہ کتاب موجود ہے اس لیے ہمارے ایمان بھی ضرورت ہے ایمان کی ضرورتی دل کے تقلی یعنی گویا ان کا پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے ان کی دلاوت گویا ہے کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی اور ان کی دلوں میں نہیں ڈوبتی ان کی عمال میں پاک تبدیلیاں نہیں پیدا کرتی یہ مضمون ہے تو اسی کی طرف اشارہ ہے تو جب جس کو اسلام نام کا ہو جس کا قرآن صرف تحریر کیلئے رہ جائے اس کو نورِ خدا اور ایمان کہاں سے نصیب ہوگا فرمایا ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ زمانہ آئے گا تو آنے والا چاہیے کیونکہ میں موجود میری کتاب موجود میں ایک زندہ نبی اپنی برکتوں کے لحاظ سے اپنے فیوز کے لحاظ سے ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے جب دنیا ایمان سے پھر جائے گی تو کوئی آئے گا تو واپس آئے گی بہت اہرا حکمت کا قدام ہو فرماتے ہیں کہ تم جو مجھے دیکھ رہے ہو میری موجودگی کی وجہ سے تم میں سب دور ہے میرا فیض جاری رہے گا لیکن اگر میں ذاتی طور پر تربیت خود نہ کر رہا ہوں تو میرے سے جمانہ جتنا دور ہٹے گا اتنا ہی اس میں خرابیوں پیدا ہوں گی اس لئے مجدد کی پیشگوری فرما گی ہر صدی کے سر پر مجدد آئیں گے لیکن یہ جو آخری ہے جس کی بات فرما رہا ہے کہتے ہیں وہ بہت عظیم شاہ مجدد ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ گویا اس زمانے میں ایمان ہی اٹھ چکا ہے اور وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوگا وہ آسمان سے ایمان کو کھینچ کے واپس لائے گا اس لئے اس کو یہ نام دیا گیا ہے یہ مراد ہے اور زمانہ بھی بتا دیا کیونکہ یہ وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے مان بعد ایسا اندھیرہ چھا جائے کہ روشنی کی کوئی رمق بھی کھائی نہ دیں اس نقشے کے مطابق بڑا دھیرہ ہے کہ وہ ایسا ہوگا اس وقت آئے گا جبکہ ایمان سلیہ پر جا چکا ہوگا زمین کے پاس ہی نہیں بیٹھا ہوگا اسمانی نور اسمان کی ضرور جائے گا وہ اسے اتار کر واپس لائے گا تو بہت دیر کی بات ہے دور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے آخرین سے مراد وہ دوسری لوگ وہ دوسری قوم جو بہت بات میں آنے والی ہے یہ بیان فرمانے کے بعد ایک سوال حل طرف رہ جاتا تھا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آگئی کہ آنے والا ایک ہے کہ ایک سے زیادہ وجود ہیں جن کا ذکر اس آیت میں مل رہا ہے وہ بات کے لوگ ہیں جو ہم سے نہیں ملے مگر یہ فرمائیے کہ وہ عربوں میں ہی امسن ہوں گے یا اور ہوں گے کچھ سارے عرب تھے ایک غیر عرب کا کندہ تھا جو سبان فارسی کا تھا آپ کا دست مبارک اس غیر عرب کندے پر پڑتا ہے اور فرماتے ہیں کہ لَنَعْلَهُ رَجْلُمْ مِنْحَا اُلَائِ ان لوگوں میں سے یعنی غیر عربوں میں سے اجمیوں میں سے وہ وجود ہوگا اہل فارس بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا اس کو کوئی غلط کہنے کا حق نہیں رکھتا مگر میں اسے زیادہ وسیع تقسیم میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف عرب ہیں جن کو خدا نے ساری دنیا کی سب سے بڑی نعمت تطا کر دی سارے زمانوں کی اور سب سے بڑا فضل اتا فرمانی ہے اب باقی دنیا کو خدا ہمیشہ محروم ہی رکھے گا یا غلام باہر سے پیدا کر دے گا اگر اسے صرف اہل فارس کی طرف ملصوب کرو اس کی طرف ان کی طرف ملصوب کرنے کی وجوہات موجود ہیں مگر بعض دفعہ ایک تفسیر کے علاوہ اور بھی تفسیریں ہوتی ہیں میرے نزدیک اس اہل فارس میں سے پیدا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف فارس کی کوئی عزت ہے یا ایران کی عزت ہے اس کا ایک وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ اہل فارس میں پیدا کر کے میں نے عجم کا شکوہ بھی دور کر دیا کہ وہ خدا جو دوبارہ انام کرنے والا ہے وہ صرف عرب کے ساتھ محدود نہیں رکھے گا اور اس مضمون کی تائید قرآن کریم کی اس آیت کا آخری ٹکڑا کرتا ہے رَعَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَعَوْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَزِيمِ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے جسے چاہے گا دیتا ہے کوئی نجز کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے تو عجم کی پیشگوئی اگر نہ ہوتی تو سلمان فارسی کے سبا کوئی عرب کندامہ موجود نہیں تھا سارے وہی تھے اتنی واضح پیشگوئی ہے اب رہا سوال کیسے امام مہدی کو نہ فرمایا محمد اور مہدی میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک آقا اور دوسرا قابل غلام ایک استاد اور دوسرا قابل شاگرد وہ جس نے خدا سے فیض پایا اور ایک وہ جس نے محمد رسول اللہ سے سب کچھ سیکھا جو خدا کا دیا ہوا تھا تو ان معنوں میں مہدی کے سوا کوئی اور ترجمہ اس کا ہوئی نہیں سکتا اس لئے اس بچی نے جو ترجمہ کیا بلکل درست کیا ہے وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں تو امام مہدی کا ذکر ملتا ہے اور مسیح کا ذکر ملتا ہے اگر یہ ذکر ان دو کے علاوہ ہے تو تیسرا کون ہے پھر ہوئی بھی سکتا اقلا نامکم ہے صرف یہی اطراز حل نہیں ہوتا ایک اور بھی حل ہو جاتا ہے کیونکہ حدیث لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے مہدی کا ذہین بچے کو شہر یہ بھی خیال آئے اسی لئے پوچھا بھی ہوگا قرآن میں کہاں ذکر ہے تو قرآن میں ذکر ہے اور یہاں ہے اور اگر یہاں نہیں ہے تو پھر ایک اور شخص کا ذکر ہے دو نام تو ابھی حضم نہیں ہوئے تم لوگوں کو وہ تو ایک فتنہ بنا ہوا ہے ایک تیسرا بھی لاکھ ہڑا کرو کے ساتھ پھر بتاؤ کون ہے کہاں ہیں اس کی علامتیں کہاں ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن میں کھل ام کھلا ذکر ایک حدیث روشنڈ ڈال رہی ہے کہ بہت بڑا وجود آنے والا ہے اور ساری حدیثیں اس کے ذکر سے خاموش ہیں اس کی علامتیں نہیں بتاتی اس لئے دراصل حضرت امام مہدی کی جو پیش گوئی ہے اس کا اسی آیت کریمہ سے تعلق ہے اسی آیت کے اندر اس کی بنیادیں ہیں اور اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہستہ ہستہ دنیا پر کھلتا چلا جائے گا اب تو ترقی اور فتح کے دن قریب آ چکے ہیں ان کی قدموں کی چاپ دنیا سن رہی یہ باتیں تو پھیل نہیں پھیل نہیں ہیں غلط فہم ہے جو مولیوں میں پھیلائیں تھیں اللہ تعالی توفیق اطاف فرما رہا ہے کہ ہم برحراس ان کے جواب دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے اظہار کیا تھا مجھے کامل یقین ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں سعادت ہے اور یہ طاقت موجود ہے کہ اگر وہ حق کو قبول کریں تو ساری دنیا میں انقلاب برپا کرتا ہے ورنہ آخرین میں چننے کے لیے اس ہندو پاکستان ملک سے کنا چنا جاتا ہے عربوں سے چنا تو ثابت کر دیا کہ وارے عربوں تم میں سے چنا اور ٹھیک چنا جو سب سے ذلیل نظر آتے تھے جو سب سے ذرا جاہل نظر آتے تھے ان کانو من قبل اللہ فی ظلالہ ان کی باتیں جہالت کی ماضی کے قصے بن گئے تاریخ کا ایسا بن گئے اور جب وہ روشن ہوئے تو ایسے دن کی طرح روشن ہوئے کہ ہر اندھیرے کو انہوں نے روشن کر کے دکھا دیا یہ ہے پہلے خدا کے چناو کی درستی یا صحیح ہونا یا اس کے برمحل ہونے کا ثبوت عربوں نے اپنی قربانیوں سے اور دنیا میں دین کو پھیلا کر سچ کر دکھایا کہ اللہ کا انتخاب خوب انتخاب تھا اس لحاظ سے جب لوگ کہتے ہیں پاکستان برباد ہو گیا یہ ہو گیا گند ہو گیا نظر تو یہی آتا ہے تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس قوم اندرونہ کلیتاں بگر چکا ہے عرب کو بھی تو جاہل خدا کہتا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جاہل کہہ کر بات کی جاتی تھی اسی زمانہ جاہلیت آج تک کہا جاتا ہے اس زمانہ جاہلیت سے جو روشنیوں کے چاند سورج اتلو ہوئے ہیں جو ستارے نکلے ہیں پیامت تک کے لئے دنیا کو روشن کرنے کے لئے انہوں نے دور اکٹھے کیے تو اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ کسی قوم کو اپنے فضلوں کے لئے چنا ہے تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے متعلق یہ کہ سوچوں کہ ان کا بات ان اندر تک گندہ اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نور حضایت کو سمجھیں اگر اس قابل نہ ہوتے تو اتنے دس بارہ سال کے ظلم کو اس طرح ہنس خوشی سے بزاست کرتے ہیں ہزاروں آدمی گھروں کے آرام چھوڑ کے جیلوں میں چلے گئے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا دامن نہیں چھوڑایا کتنے ہیں جنہوں نے ووٹ بنائے اور قیمت یہ ادا کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے دامن چھوڑا یہ تحقیق کیا جو پتا لگا اکثر وہ ہیں جو ایم دی تھے ہی نہیں وہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے اور جو چند تھے وہ دین سے مرتد ہوئے ہیں ان کا ایم دیت سے کہتا لکھ انہوں نے تو یہ لکھ دیا دفعہ دیئے کہ ہم وہ ہیں جن کا کلمہ شہادہ سے کوئی تعلق نہیں وہیں بات ختم ہوگی جب کلمہ شہادہ سے تعلق توڑا جڑیں اکھیڑتی تو درخت کا کون سا باقی رہا ہے اس لئے میں سمجھا رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ نے تو ترقی کرنی کرنی کو روک نہیں سکتا کیونکہ مادہ خدا نے وہ چنا ہے جس میں عظیم قربانیوں کی صلحیت موجود ہے جس میں پھیلنے کی صلحیت موجود ہے جس میں پیغام کی خاطر رہا ہے سب کچھ فضا کرنے کی صلحیت موجود ہے مغرب میں آتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگین ہونے کی بجائے یہاں صوفیاء پیدا ہو رہے ہیں اللہ کے بندے ایسے غلام جن رات اپنا سب کچھ اسلام پر خط کر رہے ہیں مجھے ابھی کل ہی ایک خط ملے ایک نوجوان کا کہ میں نے بیعت کی ہے بوسکین نے لکھا ہے مجھے خط کہتا ہے میں نے بیعت کی ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیوں کی ہے کہتا ہے میں نے احمدی دیکھے اور غیر احمدی بھی دیکھے یورپین بھی دیکھے اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دیکھے مگر مجھے احمدی سب سے جدہ دکھائی دی اور میں حرام رہ گیا کہ دنیا کے پردے پر ایسی مخلوق بھی ہے جو دن رات بھلائیوں کی باتوں میں مصروف اور خدمت دین میں مصروف خدمت خلق میں مصروف ان کا شغل ہی اور کوئی نہیں اور جہاں میں جاتا ہوں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں وہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کوئی غریبوں کی مدد کی باتیں کر رہا ہے کوئی دین پھیلانے کی باتیں کر رہا ہے اور ایک جماعت ہے جو اس کام میں ڈوبی پڑی گئی ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا مولوی کا اسلام کا تصور وہ لکھتے ہیں کہ میرا تصور وہی ہے جو تم ہو بس مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے پاکستانی ہیں جو نام لکھے ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں پہلے پاکستانی پھر جرمن ہو گئے یا انگلستانی ہو گئے ان سب پر ذکر کر کے وہ بتاتا ہے کچھ انگلستان کے نوجوان ہیں کچھ جرمن سے جانے والے جرمی سے جانے والے ہوں گے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس اس کو تو مذہب کہتے ہو اور ہم جماعت مسلم احمدیہ کہتے ہیں اس جماعت نے تو بڑھنا ہے اور بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نوری آتا ہے آپ کی سنت سے نوری آتا ہے اور اس آقا کی غلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام تھا اور بحثیت غلام اس نے وہ نام محمد کا پایا ہے ہمسلی کے طور پر نہیں برابری کے طور پر نہیں اگر اب بھی تم بعد نہیں آوگے تو خدا کی پکڑ کے نیچے ہو اللہ تم سے محمد کرے گا اسلام علیکم